آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر میرا کسی نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کروں گی پہلے آپ اسے دیکھیں اور اس کی مزید تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پاولپور کے چڑیا گھر میں ٹائگر کا شکار ہو کر مرنے والا شخص تین مقدمات میں مکلوب نکلا دی سی کا کہنا ہے ہلاک شخص کی شناکت محمد بلال کے نام سے ہوئی ہے وہ لہور کا رہائشی تھا ہلاک شہری کے خلاف لہور میں تین مقدمات دشت تھے محمد بلال کی لاش دشتہ روز ٹائگر کے پنجے سے ملی تھی اس بندے کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں ان کے مطابق بہت سارے کویسٹنز اٹھ رہے ہیں کہ وہ وہاں کیسے گیا کیا وہ ایڈکٹ تھا یا جو بھی ڈیٹیلز تھی لیکن یہ واقعہ ہم سب کی پرفیشنل کریڈیبیلٹی پر سوال اٹھاتا ہے کہ یعنی ہم پرفیشنلی کتنے ساؤنڈ ہیں اب بہاولپور کا چڑیا گھر تو ایسا ہے جہاں ساری چیزوں کو بہت زیادہ بریک بینی سے دیکھا جاتا ہے زو کو رات کے ٹائم مکمل طور پر خالی کروایا جاتا ہے ایون جو لوگ وہاں پہ رات کو سو جاتے ہیں ان کو بھی اٹھا اٹھا کر واپس بیجا جاتا ہے سو سے اوپر سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ پرسن اندر کیسے داخل ہوا چونکہ چار ٹائگرز نے ایک بندے کو کھا لیا ہے تو آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوف و حراس کا باعث بن سکتا ہے جس سے ہماری معیشیت پر بھی فرق پڑے گا میں اس شخص کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کری لیکن میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ اسے گردن سے دبوچا گیا ہے اور اس کا پورا مو چبایا ہوا تھا اور اس کے دھڑکا نچلا حصہ یعنی کہ اس کے حساس عزا اور وہ پورا نچلا حصہ ایسے چبا چبا کے کھایا گیا تھا کہ وہ تھا ہی نہیں ٹوٹلی ٹانگ کے اندر سے جو اس کے گوشت کے حصے تھے یعنی کہ تھائیس تھیں اور اس کے نازو کزا اور وہ پورا نچلا حصہ ٹائگرز نے چبا کے بقاعدہ کھایا اور انہوں نے اپنا ڈینر نوش فرمایا اور چار ٹائگرز جن کے پنجرے میں وہ شخص کودا اور ان بنگال ٹائگرز نے انہیں چیر پھاڑ کے ختم کر دیا اس کے پاس سے اس کے جوتے بھی پڑے ہوئے ملے اور وہاں پہ ایک سیڈی بھی موجود تھی جو ویڈیوز میں لوگ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ٹائگر نے اسے کھایا اب میں پھر آپ سے سوال کروں گی کہ اس واقعے کو چھپانے سے نیگلیجنس نہیں چھپائی جا سکتی اس پہ ہائی لیول انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ وہ چوکی دار کیا کر رہے تھے وہ شخص ٹائگرز کے پنجرے میں کیسے پہنچا اگر کوئی ایڈک تھا یا کوئی بھی تھا اور جو بھی چیز تھی وہ اس پنجرے میں کودا کیسے اور اب لوگ اس پر بہت مص بنائیں گے کہ اب وہ ٹائگر آدم خور ہو گئے ہیں انہوں نے آدمی کھایا ہے اور اس طرح کے واقعات آپ نے اس کے آگے انسان کو خود ڈالا ہے اور یہ سوال آپ کی پروفیشنل کریڈبلیٹی پر اٹھنا چاہیے کہ ایسے چوکی دار اور ساری چیڑیا گھر کی ایڈمیسٹریشن وہ رات کو کیا کر رہی تھی اتنے نیگلیجنٹ کیوں تھے کہ ایک شخص کیسے داخل ہوا اور وہ پوری رات اسے کھاتے رہے ہیں اور کسی کو پتہ نے چلا کہ ٹائگرز اندر کیا کر رہے ہیں کس طرح اسے نوچ کے کھا رہے ہیں اگر آپ وہ تصویر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس شخص کا کچھ بھی نہیں چھوڑا کس طرح سے برباد کر دیا ختم کر دیا اور خوف و حراس پھیلا ہو چیڑی اگر اب بند ہے سیل ہے اب انکوائری ہو رہی ہے لیکن کئی سال لگیں گے اور آپ کو پتہ یہ واقعہ چھپائے نہیں چاہتے اور جب بھی کوئی بچہ ان چار بنگال ٹائگرز کو دیکھنے جائے گا زوہ کی انتظامیہ جب ان کو دکھائے گی یا جب بھی ان پر ٹکٹ لگائے گی ان کو بچے بڑے اس طرح دیکھنے جائیں گے کہ ان چاروں نے ایک آدمی کو کھایا ہے وہ ایڈکٹ تھا یا جو بھی معاملہ تھے کہتے ہیں کہ لاہور کا رہائشی تھا پر وہ وہاں گیا کیسے رات کو چوکی دار کیا کرتے ہیں انظامیہ کی کریڈیبیلٹی کیا تھی یہ سب ہماری پرفیشنل نیگلیجنس پہ سوال اٹھتے ہیں کہ ہم کس قدر پرفیشنل نیگلیجنس ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے